کرونا کے بعد اب سلاپ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی دریہ چناب بپھرنے لگا ملتان کی کئی بستیاں زیرے آب آگئیں جبکہ سینکرو ایکر پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئے ہیں دریہ چناب میں نچنے درجے کا سلاپ ہونے سے ملتان کے نشیبی علاقوں کی بیچ سے زیادہ بستیاں زیرے آب آگئیں جس کی وجہ سے سینکرو ایکر پر کارٹ مختلف فصلیں تباہ ہونے پر حقوبت نے سلاپ الڑ جاری کرنے کے حوالے سے غور کرنا بھی شروع کر دیا ہے ملتان کے نشیبی علاقے کاسم بیلہ بستی لنگڑیال امروٹ اور سیال سمیت دیگر بستیوں میں کٹاؤ ہونے سے دریہ کا پانی داخل ہو گیا جس سے سینکرو ایکر ارازی پر تیار گندم کی فصل تباہ ہو گئے جبکہ آلو اری چوبری کے ساتھ عام کے باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے دریہ کے نشیبی علاقوں میں پانی کے کٹاؤ سے متعدد گھر بھی تباہ ہو گئے جس کی وجہ سے متاثرہ بستیوں کے مکینوں کی بڑی تعداد بھی گھروں میں فس کے رہ گئے جبکہ درجل و خاندان علاقے سے نقل مکانی کر گئے دوسری جانب متاثرہ بستیوں کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دریہ پر بند باندنے کامل شروع کر دیا ہے جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان ندین قریشی کا کہنا ہے کہ کرونا کے ساتھ سلاب کی تباہی پریشان کن ہے اس لئے حکومت جلدی سلاب الڈ جاری کر دے گی